موسیقی اپنی پوری جور اس ویدان سوہ چناب کو جیتنے میں لگا چکی ہے ایسے میں راجستان کے دو سو ویدان سوہ شیطروں میں عام جنتہ کو ان کے ویدھائکوں کی اور سے کیا کچھ ملا ہے اور کتنی سمسیاؤں کا سمادھان نہیں ہوا ہے ان سب کے بارے میں نیوج انڈیا کی ٹیم نے یہاں کی عام جنتہ سے جانا تو چلتے ہیں راجستان کے مالپورا ویدان سوہ سیٹ کے سیاسی ماحول کو جاننے کے لیے راجستان کے ٹونک جلے کے مالپورا ویدان سوہ سیٹ کی کیا تصویر ہے اور یہاں کی جنتہ اپنے ویدھائک سے کتنی خوص ہے ان سب کے بارے میں آج ہم چرچہ کریں گے تو دیکھتے ہیں پہلے مالپورا ویدان سوہ سیٹ کا سیاسی ماحول مالپورا ویدان سوہ سیٹ کا حال نیوز انڈیا کے ٹیم پہنچی مالپورا ویدان سوہ سیٹ آم جنتہ کی سمسیاؤں کو کیا کور سات دسمبر کو ہونے ہیں راجستان ویدان سوہ چناؤں راجستان کے سیاسی رن میں کیا ہوں گے حالات ویدھائکوں کے ویقاس کاریوں کی کیا ہے سچائی کیا ویدھائکوں کے کام سے خوش ہے آم جنتہ کیا ہے راجستان کا سیاسی ماحول راجستان کے ویدان سوہ چناؤں کو لے کر سنگرام جاری ہے ایسے میں بی جے پی اور کانگریز دونوں ہی پارٹیوں نے اپنی چناؤں جیت کو لے کر سبی طرح کے حدکنڈے اپنانے شروع کر دیئے ہیں سیم واسندھرا راجے اس بار بھی اپنی ستہ کے موہ کو چھوڑنا نہیں چاہتی ہے وہیں کانگریز بھی لگتار بی جے پی اور سیم واسندھرا کو کئی مددوں پر گھیر کر چناؤں میں ہرانا چاہتی ہے ایسے میں نیوز انڈیا کی ٹیم لگتار راجستان کے تمام دو سو ویدان سوہ شیطروں کا دورہ کر رہی ہے اور یہاں کی عام جانتہ سے ان کے سمسیوں کے بارے میں پتا کر رہی ہے ایسا لگا ترکھون سی لگ رہی ہے چمتان سی لگ رہی ہے ایک دور سبی چاہتی کرمہ سامنے کے بیٹھ رہے ہیں کوئی اپنی چاہتی کو لگے بیٹھ رہا ہے کوئی کس کو لگے بیٹھ رہا ہے کوئی کس کو لگے بیٹھ رہا ہے وکاس کی طرح کوئی جہان نہیں ہے سبی فیرائر سوڈ سے آ رہے ہیں پھر روڑ سے بیٹھ کے چلے جاتے ہیں دورہ کے لئے آسواسن دیتے ہیں لیکن ابھی اتنا کوئی خاص روزگار یہاں پر ہے نہیں جیسا جسے نے سویدھا ہے جو ہونے چاہیے وہ ہے نہیں یہاں پر پتلاک یہاں پر چڑے پڑھ رہے ہیں کوئی گرائک نہیں آ رہا ہے اور بیٹھے رہتے ہیں دن بر گرائکوں کی وار جھوڑتے رہتے ہیں ویپیار بہت بہت بندہ ہو گیا بند ہو نہیں لائک ہو گیا ویپیار میں کیار در آیا کچھ بھی نہیں ہے ویپیار میں وہیں اگر راجستان کے ویدھان سواکشیتر مالپورا کی بات کریں تو راجستان کے ٹونک زلے کی مالپورا ویدھان سوا سیٹ پر بیجے پی کا قبضہ ہے جبکہ ایک دور میں کانگریس کی یہ پرمپراغت سیٹ رہی ہے راجستان کے ویاس پریوار کا مالپورا کی سیٹ پر دب دبا رہا ہے لیکن پریسیمن کے بعد سیاسی سمی کرن ایسے بدلے کہ ویاس پریوار کے ہاتھوں سے یہ سیٹ نکل گئی اور جات سمودائے کی سیاست یہاں حاوی ہو گئی سال 2008 میں ہوئے چناؤں میں سوطنطر ویدھائک رنویر پہلوان نے جیت حاصل کی تھی وہیں 2013 میں ہوئے چناؤں میں اس شیطر سے بیجے پی ویدھائک کنہیہ لال نے جیت درز کی کنہیہ لال نے اس سیٹ پر 76,999 ووٹوں سے جیت حاصل کی تھی مالپورا ویدھان سبھا کے سیاسی سمی کرن سال 1951 میں کانگریز سے دامودر ویاس نے جیت درز کی وہیں 1957 میں کانگریز سے ہی دامودر ویاس نے دوبارہ جیت درز کی سال 1962 میں کانگریز کی اور سے جی سنگھ نے جیت درز کی سال 1967 میں سوطنطر پارٹی کی اور سے دامودر ویاس نے جیت درز کی 1972 میں کانگریز کی اور سے سوریندر نے جیت درز کی وہیں 1977 میں جنتہ پارٹی کی اور سے نارائن سنگھ نے ویدھان سبھا کا چناؤ جیتا 1980 میں کانگریز کی اور سے سوریندر ویاس نے جیت درس کی وہیں 1985 کے چناؤ میں جنتہ پارٹی کی اور سے نارائن سنگھ نے جیت درس کی 1990 میں کانگریز کی اور سے سوریندر ویاس تو وہیں 1995 میں بیجے پی کی اور سے جیت رام نے جیت درس کی 1998 میں نردلیے ویدھائیق سوریندر ویاس نے جیت درس کی 2003 میں جیت رام نے بیجے پی سے یہاں جیت درز کی سال 2008 میں نردلیے کے روپ میں رنویر پہلوان نے ویدھان سبھا کا چناؤ جیتا وہیں سال 2013 کی بات کریں تو بیجے پی سے کنہیہ لال چودھری نے جیت درز کی تھی وہیں مالپورا ویدھان سبھا سیٹ ہر ویدھان سبھا چناؤ میں چرچہ میں رہتی ہے اس ویدھان سبھا کی متعداتاؤں کی بات کریں تو متعداتاؤں کی سنخیہ جارٹ 46,000 گرجر 30,000 مالی 30,000 مسلم 20,000 SC 30,000 ST 6,000 رامحن 9,000 راجپوت 8,000 مہاجن 10,000 یادو 4,000 یہ تو تھی مالپورا ویدھان سبھا کشیتر کی متعداتاؤں کی سنخیہ جہاں کل متعداتاؤں کی سنخیہ 2,4,000 کے قریب ہیں وہیں اب مالپورا ویدھان سبھا کے شیتر کی سمسیہوں کی بات کریں تو مالپورا ویدھان سبھا کی سمسیہیں پی جل کے لیے گرامین کشیتروں میں سمسیہ کسانوں کے لیے بجلی کی کمی سڑکوں پر گندگی کا لگا امبار سڑکوں پر صفائی کی ویوستہ نہیں بے روزگاروں کی بڑھتی سنخیہ ادھیو کارخانوں کی کمی سڑکوں کی کمی بیرحال راجستان کے سیاسی محول میں مالپورا ویدھان سبھا کی شیتر کی آم جنتہ نے نیوز انڈیا سموا داتا کو اپنی سمسیہوں سے رو برو کر آیا ایسے میں اب اس ویدھان سبھا کی شیتر کی جنتہ کو ایک نئی امید کے تلاش ہے اب دیکھنا ہوگا کہ 7 دسمبر کو ہونے والے ویدھان سبھا چناؤں میں یہاں کی جنتہ کو کیا کچھ نیا مل پاتا ہے اور ان کی سمسیہوں پر کتنا ویرام لگ پاتا ہے نیوز انڈیا کے لیے راجستان کے مالپورا سے گنیش مالی کی رپورٹ تو یہ تھی ٹوک کی مالپورا ویدھان سبھا جہاں سمسیہ ہی سمسیہ آئے ہیں لوگوں کی سب سے بڑی سمسیہ مہنگائی ہے دوسری سمسیہ بھی روجگاری ہے تیسری سمسیہ مالپورا میں ادھیوگ نہ ہونا ہے چوتھی سمسیہ سڑکوں کی کمی ہے تو ان سمسیہوں سے مالپورا کی جنتہ جوج رہی ہے لگاتار اپنے جن پر تندی سے ویدھائک سے وہ انہوں نے یہاں گوھار لگائی ہے ان سمسیہوں کو لے کر لیکن کچھ ہوا نہیں تب ہی جنتہ میں کافی ناراجگی ہے جنتہ میں کافی گصہ دکھائی دے رہا ہے اب ایسے میں سوال اٹھتا ہے کی مالپورا ویدھان سوا کا جو سیاسی کھیل ہے اس بار وہ کس کے خاتے میں جانے والا ہے کیونکہ انیس سو اکیاون سے یہاں ویاس کا پرچم لہ رہایا تھا انیس سو اکیاون میں پھر ستاون میں بھی دامدر ویاس کا پرچم لہ رہایا اس کے بعد بھی کئی دفعہ کانگریس یہاں ہاوی رہی جنتہ پائٹی بھی یہاں سے جیتی اسی تک بھی کانگریس سے دامدر ویاس جیتے ناراجگی سنگ جنتہ پائٹی سے کئی بار یہاں جیت درج کرا چکے ہیں انیس سو پہ چیانوے میں بی جے پی کو کہ جیت رام کو یہاں اس وقت ہمارے ساتھ رام رام ویلاس چودری جی جڑ گئے ہیں کانگریس کے پورو جلاد دیکچ رام ویلاس جی آپ کا سواغت ہے نیو جنڈیا پر تینکیو زب جے رام ویلاس جی کیا لگتا ہے اس وار جو بی جے پی کے سیٹ ہے مالپورا بی جے پی نے کیا کچھ یہاں وکاس کروایا ہے کتنی جنتہ یہاں سنتوشت دکھ رہی ہے ان کے کاموں سے یا نہیں دکھ رہی ہے مالپورا جی جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار سے ساسن سے وہاں سنوے جن پرتی دی جو کہ پرتی کافی ناراض کی ہے جی سیٹ پر کے نظرگرد کے جیس کے پردان مدلنے میں مہدی دیوارہ کیے جیوٹے باتوں یہ کانگریس بی جے پی کو میں وشوالز کر کے جنتہ نے بہت دیا ٹھیک ہے لیکن ووڑ دینے سے ٹینڈ اور راجستان میں مجھے جی کی سرکار بنی اور اس کی سرکار بننے پر بننے کے طور پر بہت دی جنتہ کو لگنے لگا کہ ہماری سب سے بڑی بھول کمل کا پور آج وارب آپ نے جو بات بتا رہی ہے بہنوچگاری کی مہنگائی کی سرکوں کی پینے کے پانی کی نگر پالی باک ٹیٹر کے درگت سپائی کی نائٹ کی نالی نمار کی دکاس کاریوں کی بڑے افسوس اور دکھیں ساتھ کرنا پڑھ رہا ہے کہ دو جار سیرہ میں ملنے سے پہل رہا تھا اور اس سرکار کے ساتھ سن میں اور جنپر کی نیوزیں نے وہاں پوری وکاس پر مول بودھ چویداؤں کی سمسیوں کو حلق لنے پر گیان نہیں دینے کے وجہ سے مجھے ہر ماہ کئی باری پندرہ دن کے اندر بھی وہاں درمہ پردرسن جاپن جنتہ کو ساتھ لے کر پھر دینا پڑا لیکن یہ دوڑی بہری سرکار نکنی نکر سرکار نے ایک بھی گیاپن کے اوپر دھیان نہیں دیا رہا ایک سرکار جہلو ساتھ سرکار تھی جو اگوار میں پڑھ کر گئے یہ جو کوئی سمجھ جاؤ اگوار میں کوئی یادر ہوئی تو صبح پر آپ کو روکنا چاہیں گے اس وقت ہمارے ساتھ روی جہن جی جڑ گئے ہیں جو بی جے پی کے پارست ہیں روی جہن جی آپ کا سواگت ہے نیو جنڈیا پار بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھن کے اندر یہاں مالپڑا میں گورنمنٹ کولیز کھلا سانچ پیکلٹی کھلی یہاں ہسپٹیل کا نرمان کریا ہمارے ودایق موڈی کنیہ لال چودی نے یہ دودو سے لے کے چھان تک تین سو کروڑ کی لاغت سے ایک کھڑک کا نرمان کریا اور یہ مالپڑا کے اتیاس میں ایک بہت بڑا وکاس کا کام ہے آج تک مالپڑا کے اندر کانگریس ساتھن میں دو روپے کا کام نہیں ہوا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے جب جب ودایق رہے مالپڑا کے اندر یہاں کولیز کا نرمان سانچ پیکلٹی کا نرمان سڑکوں کا نرمان دودھ ڈیری کا نرمان یہاں پر دنیا پر کے ورکاس کے کارے ہوئے ہیں اور اس میں میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ کانگریس کے راج میں کولیز کی نیمے بڑی رہ گئی تھی لیکن وہ جیترام جی کے سمعے میں مالپڑا کے اندر گورنمنٹ کولیز سانچ پیکلٹی کا نرمان اور یہ ابھی جو کنیا لال جی چودری کے ٹائم میں تین سو کروڑ کی لاغت سے سڑک کا نرمان یہ لامواری سنگ کی سڑک یہ ادھر ٹونگ روڑ کی سڑک یہ اونیارہ واغلی سڑک کےکڑی روڑ یہ سب سڑکوں کا نرمان مالپڑا میں سڑکوں کا جال بھی چاہے کانگریسوں کا کام صرف ویروت کرنے ہوئے ہیں پچاس سال کے اندر جب دامو دلال ویاد سوریندر ویاد یہ ان لوگوں نے کبھی مالپڑا میں پانچ بجے کا کام نہیں کریا چلے ٹھیک ہے روی جی لیکن جب ہم نے جنتا سے وہاں بات کرنے کی کوسس کی تو جنتا کی بڑی سمسیاں تھی سب سے بڑی سمسیاں تھی بے روزگاری دوسری سمسیاں تھی کہ وہاں کوئی بھی ایسا عدیوگک چھیتر نہیں ہے اتنے کار کھانے یا کمپنیاں نہیں ہیں جہاں لوگوں کو روزگار مل سکے ویوصائے مل سکے مالپڑا میں انڈسٹریل ایریا ہے وہاں اس میں اب یہاں پہ دولپمنٹ انڈسٹریل ایریا میں کم ہوا ہے لیکن وکاس کے کام وغیرہ سب ہوئے ہیں اب یہ تو انڈسٹریل ایریا کے لیے تو جیسے سادنوں کی کمی ہوتی ہے اور اس کے لئے یہ اپجاؤ سرسوں کی یہاں پہ زیادہ پیداوار ہوتی ہے اس لئے یہاں انڈسٹریل ایریا میں اوئل میلوں کا لگی ہوئی ہے اور اسی میں روزگار بڑھا ہوئے ہیں اور انہیں کوئی انڈسٹریل ہے نہیں یہاں پہ جس کا کچھا مال ملتا ہو اور اس کا جلوائی ہو اگرہ اس طرح کا ٹرانسپورٹیشن کا سادن نہیں ہے کانگریس کے راج میں یہ ٹرین ہمارے ہاں جیل ٹرین چلا کرتی تھی لیکن کانگریس کے راج میں اس ٹرین کو بھی انہوں نے اکھاڑ دیا اور یہ اکھاڑ یہاں پٹریاں ٹوڑا رائسنگ کی جیپو تک ٹرین چلتی تھی وہ ٹرین بھی اکھڑ گئی پٹریاں اکھاڑ کے لے گئے یہ مالپورہ کے اندر تو ڈولپمنٹ جو ہونا تھا یہ بی جے پی کے راج میں ہوئا ہے کانگریس راج میں توہ ویناس ہوئا یہاں مالپورے میں چلیے ہمارے سمبادداتا بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں دھرمراج جانگی انہوں نے اس پوری ریپورٹ کو مول بھوت سمسیاں ہیں سامنے آئیں اس دوران آپ کو جس جو سب سے جیادہ جروری تھی اور جن پر سب سے جیادہ کام ہونا تھا جی جی بانو سب سے پہلے تو میں دیپاولی کی سبھی درسکو کو آردک بجائے دینا چاہوں گا جی جرور بلکل اور میں نے جب پرتال کی نیوزی نیگٹیم نے تو مالپورہ کی سب سے بڑی بات کرتے ہیں یہاں بیرودگاری کی بڑی سمسیاں ہے اور ساتھ میں آگے جو کسان ورگ ہے تو کسان ورگ بھی یہاں کا کابی پریسان ہے یہاں بہت جبا کی بھی سرکار رہی کاؤنگریس کی بھی سرکار رہی لیکن کسی بھی سرکار نے بیرودگاری پر کوئی اپنا دھیان نہیں دیا یا نیرندر بیرودگاری بڑھتی رہی اور آج یہاں کا جو یوہا ہے یوہا کابی پریسان ہے ساتھ میں سب سے بڑی بات کروں میں چلے ٹھیکا یعنی کہ یہ سمسیاں سب سے آج سامنے آئی پانی کی سمسیاں رامیلہ شودری جی رامیلہ شودری جی سب سے زیادہ آجنتہ پانی کے لیے پریسان رہی روزگار کے لیے پریسان رہی آپ کہتے ہیں کہ اس سرکار نے کوئی وکاس نہیں کروایا کچھ بھی نہیں کروایا لیکن روی جین جی کہتے ہیں کہ سڑکوں کا جال بچھا پڑا ہے اس وقت مالپورہ میں ہر طرح کا یہاں وکاس ہوا ہے رہی انڈسٹری کی بار تو وہ سنسادنوں کی کمی کے چلتے ہیں یہاں پر اس پر جا ڈیولپمنٹ نہیں ہو پایا اور آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ گئے کئی بار گیاپن بھی دیا لیکن سنوائی نہیں کرتی یہ سرکار جی میں کہنا چاہوں گا روی جی نے ابھی جو پاس بھولی جی کہ دو دو سے چان والا روڑ کانگریز گورنمنٹ کے اندر کا جسے سینڈر لڑی تے سینڈر لڑی تے سینڈر بنے سر سینڈ سنوائے انہوں نے سرک مستوپر پتر لگانے کا کون کیا اور کچھ نوہا باقی سینڈر منزوری روڑ کی سانگریز کی دینے جی پور بیلوارا آئیوے اور کانگریز مدھر جی پی جو تیجی اس کو منزور کروایا آلوٹ جی اور اس کا سانگریز کے ساتھن کارم میں ہی سینڈ کرتی ہوئی ہے دو دن جی باقی مہمپورا سے چھو وایا رومنڈا کڑے پڑے پورے پاستہ نکل رہے جس نے رام بیلاز جی رام بیلاز جی اتنا بتا دیجئے جنتہ آخر کانگریز کو ووٹ کیوں دے کن مددوں پر کانگریز چھیتر میں اترنے والی ہے کن کن مددوں کو کانگریز اٹھانے والی ہے کانگریز کو بہت اسی لیے دیکھنے گئے باہت سے جنتہ پارٹی کا ساتھن جنتہ میں بھوگا ہے اور اسو گرلوس کے ساتھن کو جنہوں نے دیکھا ہے اس کا لاب لیا ہے جنتہ کا وکانتما ہے جنت کلیانکاری جو جنائے بلوک صاحب کی سرکار نے دیا اسی لیے کانگریز کا ساتھن وقتی جنتہ کو یہاں دا رہا ہے جتنے بھی جنت کلیانکاری یوزہ ہیں کتانوں کی یوزہ ہیں بلوک صاحب کی تھی وہ ساری یوزہوں کو سرکار میں پنچ انیٹر کام کیا ہے آج کے تلی کے انسرکت وقتی جنتہ کو کانگریز کا ساتھن یا دارہ کانگریز میں بسوات ریکھ کر رہی ہے اس ساتھن کی بدائیز تل بابتی جنتہ پاٹی کی بدائیز تل ہے یہ ساتھن روی جی سے بھی جان لیتے ہیں روی جی آپ کا ساتھن کار رہا پچھلے قریب سارے چار وز سے آپ کی سرکار ہے کیندر میں بھی راج میں بھی اور آپ کے مال پورا میں بھی بی جے پی ہی ہے تو دنیا بھر کے و ہر حالت میں مالپر میں بھارچی جنتہ پارٹی کی وجہ ہوگی اور جیتے گی بھارچی جنتہ پارٹی اور ہمارے یہاں پر میں آپ کو نویزن کروں ہمارے جو پانی کی سمجھتے ہیں بیسلپور کی یوزناؤں کا پانی ہے گاؤں گاؤں تک ہم نے سپلائی کر رہے بھارچی جنتہ پارٹی کی ٹائم میں یہ موڈی جی نے یہ ہواس ہی ہوگی ہوگی ہے گیس جھولند گیسوں کا ہی ہوگی ہے دنیا پر کے وکار کے ڈولپنٹ سارے موڈی باما سے ہی ہوگی ہوگی رویزی 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 ایک ناسا بسل پورپی پیچل کی یوزنا پس پیس کے اندرکت کونگریز ساسن میں مال پورا پیپی اور نوائے کا پس پیس میں کونگریز ساسن میں پانی پوچھایا انہوں نے سو سٹھ گاؤں کو کنکسن کاٹ کر کے آج ہوں یوزناوں بند پڑی ہے سو سٹھ گاؤں کے کنکسن پڑے ہوئے ہیں کانگریز نے پانی پوچھایا انہوں نے پانی کو بند کیا ہے رفی جے کیا کہیں گے اس پر اب آپ کسی بھی گاؤں کا کوئی کنیکشن نہیں کٹا ہم نے تو پانی کی پوری سپلائی کی ہے گاؤں کے اندر جہاں پانی کی ویوستہ نہیں تھی وہاں ٹینکرو جے پانی پہنچا ہے گریبوں کو پانی پلانے کی پوری ویوستہ کی ہے بہت سے جنتہ پارٹی کے ساتھ جن میں اور روی جی بڑے بڑے کینسر جو لاکھوں روپے لوگوں کے خلچ ہوتے تھے وہ کوڈیوں میں بہت سے جنتہ پارٹی کے ساتھ میں علاج ہوا ہے دھرمیراج جانگیڑ گاؤں میں پانی کی کیا استطیق ہے وہاں پر بانو جی میں بتاؤں آپ کو یہ دونوی پارٹیاں اپنا اولو سیدھا کرنے میں لگی ہوئی ہے بسولپل پانی کی بات کرتے ہیں تو بسولپل کا پانی ایک بہت بڑا مددہ ہر پارٹی اور ہر نیتہ بناتے ہیں لیکن گاؤں کی دیکھتے ہیں تو گاؤں میں آج بھی پانی کے لئے سمجھ جائے اور لوگوں کو ایک ایک دو دو کلومیٹر دور سے پانی لانا پڑتا ہے اور پھر بھی پانی کی پیاس سپلائی نہیں ہے ہر جگہ پانی کی سمجھ جائے گاؤں میں مجلے ہیں گنٹو انتجار کر دیے پانی کا بسولپل پانی کا سپلائی ہے ابھی تو جیسے نہیں ہو رہا لیکن کئی گاؤں میں آج بھی بند کنیکشن پڑے دیے ہیں لائنے گار دی گئی لیکن پانی کے لئے ترست ہے ہر لوگ تو لوگوں نے اپنے جن پرتن ندی سے ودایق جی سے اس کی سکایت نہیں کی کہیں بار سکایت کی ہے اچھا دیگاری کو عوغت کروا دیا ودایق کو عوغت کروا دیا صاحب میں آیا باد با کے جو پدہ دیگاری ان کو عوغت کروا دیا لوگوں نے لیکن کہاں سنتے ہیں لیکن سنوائی نہیں ہوتی جی روی جی سنوائی نہیں ہوتی پانی کی اور آپ کہتے ہیں کہ سنوائی نہیں ہوتی ہے اگر برسات ہی نہیں ہو بسلپور میں پانی نہیں ہو تو پانی کی کچھ سمجھتے ہیں اسپن ہو جاتے ہیں لیکن بھارت سے جنتہ پارٹی کی ساتھ میں پھر بھی پانی کی وحثتہ پوری کی جاری ہے روی جی روی جی میں آپ کو روکنا چاہوں گا جیسے بارس کی نمیتیں نہیں ہیں تو پریہ وارد سرکشن کے لئے آپ کی سرکار نے کچھ کیا نہیں پریہ وارد سرکشن کے لئے سرکار کو کچھ کرنا تھی ہیں خوب کیا ہے پریہ وارد سرکشن کے لئے سر بتانا کہوں گا میں مالکو ویدان سبا میں پریہ وارد سرکشن کو لے کر بات سے پانے کوئی بڑا تیر نہیں مارا ہے چونک روڑ کے اوپر سنو پریہ وارد سرکشن میں دو جی دس کروڑ کے پلانٹیشن چونک روڑ کے تویلا روڑ تک دس کروڑ کے پلانٹیشن پیٹ لگایا جا رہے ہیں دس کروڑ کے سنکشن ہوگے دگی سے سوئلا تک کی ابھی چلے ٹھیک ہے رام علاج جی ہاں سر ایک بات ربی جی کی بات کہنا چاہوں گا اسپطال کی بات ہی بڑا چلا کر یہ کر رہے ہیں ربی جی مالپورا اے ان دگی پی ایسی سی ایسی کے ادرگت اوکسیزن سمیہ کا پروپلپ نہیں ہے بات در نہیں ہے پریہ اپنا پتر میں سکر پر ڈاکٹر اور اینم کی کسی بھی میں سکر نہیں ہے مالپورا اسپطال ریپر اسپطال وہ ریپرل اسپطال بولتے ہیں لیکن اس کا نام دیا گیا ہے سرطی موٹی بیماری کے لیے بھی سرطہ افلب نہیں ہونے کے قارن سرط جی پور کے لیے ریپر کیا جاتا اوکسیزن کے کمی کے قارن دو تین موٹی بات پر ہو چکی ہے آٹ کیسے سی ادرگت چلے ٹھیک ہے رام بلاز جی آگے جنتہ کا کیا موڈ رہے گا جنتہ کس کو اپنا پرتنزی چونے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی فیلال وقت کی کمی ہے اس چرچہ میں سامل ہونے کے لیے آپ سب ہی مہمانوں کا بہت بہت دھنیباد تو بتا دیں کہ ٹونک کی مالپورا ویدان سباہ میں آج بھی کئی سمسیہیں ہیں جس میں سب سے بڑی سمسیہ پانی اور بے روزگاری کی ہے حالانکہ دونوں ہی پارٹیاں اپنے اپنے دعوے کر رہی ہیں موجودہ ویدائک کے بی جے پی سرکار کے روی جین جی کہہ رہے تھے کہ کافی وکاس کیا گیا ہے مالپورا میں جبکہ کانگریس کہہ رہی ہے کہ وکاس ہی نہیں ہوا وہاں پر وکاس رکا ہوا ہے لیکن اب جنتہ کا کیا موڈ ہے جنتہ کسے اپنا پرتنزی چونے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی فیلال بڑی خبر میں اتنا ہی دیجئے جاجت نوشک